میرے ٹراغٹ یہ ہے کہ انٹیلیکچول وارفیر میں مسلمز کا آئی کیو تھرٹی پوائنٹس انکریز کرنا ضروری ہے اگلے سو سال میں اور میتیمیٹک سے جلدی کسی بھی کسی بھی اور طریقے سے آئی کیو نہیں بڑھتا باقی کے کورسز بھی ہم اسی لیے سٹارٹ کریں کہ مسلم آئی کیو بڑھایا جائے اور دنیا میں کوئی بھی ایسی سائنس نیچرل اینڈ سوشل سائنس مسلمانوں سے دور نہ ہو مسلمان اس سے دور نہ ہو اور وہ بالکل اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے origination of all concepts and sources of knowledge ہمارے پاس ہے that's what the purpose is it's a very simple project قرآن پاک is the finest book of mathematical miracle ہے تو آپ کے بچے انشاءاللہ یہ جو آپ بھی register ہوئے نا میرے پاس یہ آپ کو بتائیں گے سارے miracles کھول کھول کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں پوری دنیا کو کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو دیکھنا ہم نے physics کے biology کے miracles ہیں اس قرآن پاک astrophysics ہم دیکھیں نہیں رہے بس قرآن پاک کو ہم نے بس برکات کی کتاب سمجھ لیا ہم آپ کو کسی certification کے لیے کوئی خاص target لے کے تیار نہیں کر رہے ہیں certification چاہے A levels ہو ہے GRE ہو GMAT ہو IGCSE ہو O levels ہو A levels ہو یہ تو سب آپ کا given ہے یہ تو آپ کا بچہ انشاءاللہ یا آپ خود اگر آپ کا بچہ بیسک لیول پہ بھی ہے تو وہ ایک دو تین سالوں کے اندر یہ سارا کا سارا معاملہ انشاءاللہ آرام ذکر لے گا but I don't not say کہ میں A level کے لیے match کرنے ہوں A level تو بہت بچوں والا level ہے we are trying to make sure کہ آپ کا بچہ mathematics کے والے concepts develop کریں کہ جس کے بعد دنیا اس سے concepts لے رہی ہو equations اس سے لے رہی ہو اس کو دنیا میں کوئی بھی معاملہ mathematically impossible نہ لگ رہا ہو وہ نئی طرز رکھے نئی بنا رکھے mathematics میں fields medal کے لیے prepare کرنا ہے حالانکہ fields medal میرا مقصد نہیں مگر it's a good merit it's a very good merit کسی criteria کے پر fields medal کوئی لوگ field medal کے تیاری کے کوئی program اور کوئی academy نہیں کھلتی نہ ہی میں fields medal کو aim کر رہا ہوں what I'm saying is کہ fields medal سے کم بات نہیں کرنی even تو یہ میرا target نہیں ہے میرا target یہ ہے کہ intellectual warfare میں مسلم کا IQ 30 points increase کرنا ضروری ہے اگلے سو سال میں اور mathematics سے جلدی کسی بھی کسی بھی اور طریقے سے IQ نہیں بڑھتا باقی کے courses بھی ہم اسی لیے start کریں کہ مسلم IQ بڑھایا جائے اور دنیا میں کوئی بھی ایسی science natural and social science مسلمانوں سے دور نہ ہو مسلمان اس سے دور نہ ہو اور وہ بالکل اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے origination of all concepts and sources of knowledge ہمارے پاس ہے that's what the purpose is it's a very simple project ہم نے ابھی چار سال سے start کیا اگر تو میرا curriculum team جو ہے وہ level 2 ہے mathematics بول دی جس پہ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے انہی channels کے اوپر دنیا کو روشناس کرائیں گے کہ mathematics کے اگلی stages کیسے لے کے آنے میرے پاس curriculum team میں پوری دنیا سے ہم نے دو سے start کیا تھا برکلی کے دونوں پیش ڈیز ہیں mathematics کے they volunteered they came to me that was their idea کہ ہم قرآن ورکشاپ کھولیں گے mathematics کی بیس کے اوپر sciences کی بیس کے اوپر now we have four we have seven now physics کے بھی ملا لیں they're all doctors they are practicing they are actually writing they are accredited they are writing journals they are being published اور وہ دنیا کو کس طریقے سے فائدہ پوچھا رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو anonymous رکھ رہے ہیں کہ وہ یہ اللہ کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں کام اور انہوں نے یہ جس طریقے سے مجھے train کیا ہے مجھے میرا vision بڑھایا ہے کہ مسلمانوں کو اگر stem میں آپ نے واقعی ڈالنا ہے واقعی IQ بڑھانا ہے تو پھر top سے start کریں گے ہم base سے start نہیں کریں گے concepts base سے ہی بنتے ہوتے ہیں میں اگر aim we are going to aim real high انشاءاللہ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا ان لوگوں سے کوشش میری ہی ہوگی کہ آپ کو مطارف کرایا جائے کہ کس قسم کے ہیرے دنیا اسلام میں اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انگلین میں جو میرے physics کے اس وقت curriculum میں لکھ رہے ہیں انگلین میں another doctor who is a PhD in physics from Cambridge he's he's so I mean all of these people میں کسی ایک کیا سب میں ایک چیز common ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اگلے سو سال کے لیے اسی ویژن کے اوپر جس پہ میں آپ سب کو کب سے ایک پریاد کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اب ہم نارا کام ہے اگلے سو سال کا plan بنانا ضروری ہو گیا ہے ہمارے بچوں کا IQ دو سو کے قریب ہونا ضروری ہو گیا ہے classical definition of IQ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں کیونکہ ہم نے قرآن تو غور کیا ہی نہیں we need to understand basic concepts کہ کس طریقے سے انبیاء نہ دیکھا ہے کس طریقے سے صحابہ نہ دیکھا ہے قرآن کو we need to understand this is such a basic thing it's not یہ گوروں کی جاگیر نہیں ہے مومن کی مراس ہے علم اور وہ بھی اپنی جاگیر نہیں کہہ رہے ہیں اس کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی تو آئے ہمیں بھی آگے سے راستہ دکھائیں understand why we are jumping into stem why I'm forcing stem الحمدللہ it's been one year now arabی کے ساتھ ہمارا and the way these students are approaching with the cause and a mission بڑے بڑے وعدے کر کے آئے اوپر سے نبھاؤ آپ وعدے یہ نبیر اسلام نے ہمیں direct responsibility دی ہے کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا اب جاؤ دنیا تک پہنچاؤ وہ اپنے اپنے علوم میں مہارت حاصل کر رہے ہیں ان علوم کے دروہ اللہ 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 لوگوں کو دینا لوگوں کو قرآن پاک دینے کے قابل بھی نہیں رہے ہم لوگ ہم سے کہیں گے بھئی تمہارے خود حالات دیکھو اپنے اس کتاب بات تمہارا کون سا حالت بزلی ہے تمہاری جو ہماری بدل جائے ہم اتنے گر گئے ہیں کہ قرآن پاک کو بھی ریپرزنٹ نہیں کر سکتے دنیا کہ اس میں بہت علم ہیں صاف صاف کہتے دو عرب بندوں کو نہیں بچا سکری کتاب ہمیں کیوں بچائے گی تو ٹی وی کشتی تمہاری اپنی ہمیں کیا رہے اس کے اندر چلانگ لگا دیں ہمیں 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 ہم دعوت کے قابل بھی نہیں دیں یہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے قدم اٹھائے جائیں اور ایسے فوجی اللہ مجھے دے رہے ہیں ہر ملک سے ہمارے پاس قرآن ورکشاپ کھولیں ہم 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 سکتے بگست ٹیلیسکوپ ہر اور ہم سکتے مسلم کڈز ہم پر دیکھو سکائی آن 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 ناسا ناسا انہوں نے اٹھا لیا بیڑا ہم بس بیٹھے میں دوسرے گلتی گن گن کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی قوم بن گئے میں دوسروں کی ایک غلطی مل کی بس مجھے بہتری کا احساس ہو گیا اتنی low self esteem ہو گئی ہماری so understand why we are jumping into stems vision بہت آسانی سے سمجھ لیں مجھے دس بیس لاکھ بچے انشاء وح at least دس بیس لاکھ بچے سو سے ڈیر سو دیر سو دو سو آئی کی کروانے ہیں اور اس کے لیے نیچرل سائنس سائنس دونوں بہت ضروری ہیں اور بھی کچھ سبجیکٹ ہیں لبرل آرس پوری مجھے کھولنی چاہیے بہت وقت لگے گا بہت ایک ایک پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑا ہے بکرز کام کرنے اس کام کرنے کی اہلیت کے لیے بھی ایک خاص کریٹیریا چاہیے ہوتا ہے جس طریقے سے ماتھمیٹس کریکلم ڈیولپ ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہر روز ایڈیٹ ری ایڈیٹ پھر ایڈیٹ اس کو اور ایمپروو کر دیتے ہیں اور ایمپروو کر دیتے ہیں مگر اس کو ٹرینسلیٹ ایسے کرنا ہے آٹھ سال کا بچہ جس نے اس کو لے کے آنا ہے ہم نہیں اس کا لائف سٹائل بنے مسلمانوں کو اتنا ڈرائیا گیا سائنس سے کہ آپ اپنے 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 پوچھیں میتھمیٹکس میں کیا آتا کیا سنس ہے میتھمیٹکس کی نہیں میتھمیٹس اللہ نے بخاص لوگوں کو دماغ دیا ہوتا ایسا کئی آیت حدیث نہیں ہمارے ناہل اساتسہ نے ڈرائیا سکول میں میتھمیٹکس سے پہنچ پورا یورپ اٹھا کے مارز اور کونسی کائنات سفر کرنا شروع ہو گئے ہیں ایسے کھوج لگا رہے ہیں ناہل اسلام نے اشار فرمایا کائنات پہ ایک لمحے کا غور عابد کی ستر سال کی عوضت سے بہتر ہے کائنات صحابہ کہتے ہیں کائنات اللہ تعالیٰ کا بولا و کلام ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ چھپیوئی ہے میتھ بیس بناتی اور میتھمیٹک ہمیں ہی ڈرائیا گیا مجھے تو یقین ہو گیا شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ ان کو ریاضی سے ڈراؤ ہے میتھمیٹک سے ڈراؤ دو پھر اس نے کچھ لس بھی بنائی ہوگی مولوی ہوگی میتھ کے خلاف فتوہ بھی کس طریقے سے قرآن پاک کو دیکھنا ہم نہیں فیزکس کے بائیالوجی کے میریکل ہیں اس قرآن پاک آسٹرو فیزکس ہم دیکھیں نہیں رہے بس قرآن پاک کو برکات کی کتاب سمجھ لیا تو چلیں پہلا کسی کو تو اٹھانا ہے اب اٹھا لی ہم نے اب حمدللہ اب ہم پری اسیسمنٹ کریں ہر بچے کا اپنا لیول ہوگا بلکل زیرو پہ تو کوئی بات نہیں بیسٹ بچہ ہو اس کو ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے اس بچے کے کونسیپ ہوئے میں اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس وقت کچھ ٹیسٹنگ میکنیزم بہت تف تھے میں نے ان کو ریلیکس کروایا اس میں پورا مہینہ ڈیڑھ لگ گیا کہ آپ لوگوں کو لانے والے بنے ریجیٹ کرنے والے نہ بنے بچوں کو ڈرانا مقصد نہیں ہے بچوں کو جتانا مقصد ہے دینا ہے دوبارہ بھی اس ہفتے پریزنٹیشن آنی ہے میری کرکلم اور لگیں کے سے پبلشد ہے وہی فرمولیز ہیں وہی ایکویشن ہیں ہم نے نہیں بتائی گئی مگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو ریسرچ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر پر اب ہی گئی تو سٹار ریسرچ 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 میتمیٹکس کے سٹورنٹس کو ہم ویڈیو پہ رکھیں گے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی گیمز اور جن کی میتھلانز ہو رہی ہوں گے ان کے کامپیٹیشن ہو رہے ہوں گے وہ آپ سب کو نظر آ رہے ہوں گے ان کو آپ پوری طریقے سے انجوئی کریں گے کہ مسلمان بچے میتمیٹکس میں کتنی تئیس ہے اور کس طریقے سے پراؤگرس کر رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹے بچے بڑے بھی ادلس بھی انشاءاللہ یہ ایک ایسی اناؤنسمنٹ جس کے کم از کم کوئی ستہ رسی سوال تھے کہ سٹیم کی فیکلٹی کب آپ انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو سٹیم کی فیکلٹی میں میں نے پوری طریقے سے اس کی جو نوک پلک سمارنے کے بعد میں آپ کے سامنے آنگا مجھے پتا ہے اس پین وائل وی ور سپوس ٹو اناؤنس اٹھ جون وہ کرکلم آپ خود سوچیں جون کا جو کرکلم جنوری میں آ چکا تھا اور جنوری فیبری اور جون سمیت یہ پچھلی ہفتے کرکلم ابھی تک ہم نے اس کو کم پچاس دفعہ دوبارہ سے امپروو کی اس لیول کے بڑے ریسرچ مل رہے ہیں اب ہمیں جن لوگوں نے میٹس کی تیچنگ کے لیے کہا ہوا ہے وہ سمجھ لیں ہم سی ڈی پی کانسیپ ڈیولپنٹ پروگرام کے تھرو آپ کو سلٹ کریں اس لیے آپ لوگوں کو ٹائم لگ رہے آپ کو کال اور انٹرویو کے اندر لیول پہ ہم نے سٹیچر کو ریجیٹ کی ہے بکوز ہم قرآن پاک کے سنس ہے ہم نے ایک سو قرآن دونوں اکٹھے آتے ہوں ہم اس ویژن کے بندے کو ٹیچنگ میں لینے کوش کر رہے ہیں کہ ان کو میٹس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پتہ ہو کہ سورس کوٹ کا ویژن کیا ہے یہ کوئی ٹوئشن اکیڈمی نہیں ہے یہ کانسپ ڈیولپمنٹ سکول ہے قرآن کے اندر لے آنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو پریزنٹ کرنا ہے ہم وہاں پہ گریڈر چاہیے یہ سکول اس لئے کھولا تھا کہ آخرت میں ایک نکلیں تو اس کے لئے قرآن پاک کو سنٹرل کو رکھا ہے عربی بھی اس لئے نہیں سکھا رہے کہ عربی میں بات کرنا کوئی فیشن ہے ہمارا فیزیکس اس لئے نہیں سکھائیں گے ہمیں فیزیس بننا ہے قرآن ایکسپرٹ بننا قرآن کی کامپیٹنس بنانے کے یہ پوری کی پوری سورس کو ایکیڈمی کا ویجن رکھا گیا تھا اور اس کے لئے میری ساری عمر بھی لگے گی تاب بھی مجھے لگے گا کام خاص کام نہیں کیا یہ اتنا بڑا کام ہماری سیرئیس 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 انٹیلیکچول وارفیر کا انتظام اب بھی کریں گے تب ہمارے پوتوں نے جا کے وہ کام کرنا ہے جو کہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ جو کہ صحابہ اکرام نے دنیا کے لئے کیا دنیا ایسے آئی تھی ان کی طرف اٹریکٹو کے اب اس وقت دنیا ایسے بھاگ رہی ہے مسلمانوں سے ان سے تو وہ علی بو آتی جو جہالت کی بھی ہے رعونت کی بھی ہے کبر کی بھی ہے اور چوری چکاری کی بھی ہے زنہ غیبت چکلی کی بھی ہے ہر قسم وہ بھاگ رہے ہیں ہم سے کیوں نہ بھاگیں ہوں صحیح بھاگ رہے ہیں وہ مجھے تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو حق کو حقی مانتا ہے بلکل دنیا کیوں آیا اسلام کی طرف ہماری شکلیں دیکھ اسلام کی طرف آئی گی انشاءاللہ ہمارے بچوں کے عمال دیکھ ان کی فراست ان کی ذہنت دیکھ انشاءاللہ اسلام کی طرف آئی گی میٹس کی طرف نہیں آئے گی فیزیس کی طرف نہیں اسلام قرآن کی طرف آئی گی قرآن کلاس جب میں بولوں گا سی جب آئے گی تو ساؤن کو کونسپ آم میٹمیٹک لے کے چلے گی جو اس وقت حق ہے ساؤن کو سمجھنے کا پھر پر چلے گا کہ قرآن پاک کس طریقے سے اپنا بیانیاں اپنے اندر ایسے رموز رکھے ہیں کہ آپ کو جب ساؤن کی بات آتی ہے تو کس طریقے سے معاملات کھلتے ہیں ساؤن کو کسی نے آج تک ویو دیکھ نہیں سوائے گھر مسلم دیکھ رہے ہیں ساؤن کو گھر مسلم دیکھ رہے ہیں انرجی کو ہمیں میتھمیٹک سے ڈرائیو ہے ہم نے فیزکس میں کیا خاک جانا ہے ہمیں تو ٹو پلاس وائیو نہیں کر سکتے ہم کسی کو ڈرانا ہو بڑے بڑے ماس کے لفظ بولیں دوبارہ گھر نہیں آئے گا آپ کو یہ حالات ہیں تو ظاہرہ کوئی نپی تولی سادش یہ نا سو آئی ہم کیا چاہ رہے ہیں اس ٹیم سے میں نے اپنی ٹیم کو بڑے نمبر دی میں چھوٹا سوچنا نہیں سو سال کا پلان ہے انشاء اللہ ہزار سال سیکیور سیکیورٹی دیں گے تب سو سال سیکیور ہوں گے انشاء اللہ سو ہر پلان سیمپل ہر ویجن سلوشن کیا ہے پرابلم تو اسلامی امت کو پتا ہے ہمیں مسلم امت کیا ہے سلوشن یہی ہے انٹلیکچول وارفیر اور اخلاق وارد میں آتے ہیں یا بعد اخلاق ذہین تابع کتنی دیر رہ لیں گے مگر آتے ذہانت کتابیں credibility کتابیں sense کتابیں ان کے بڑے سوالوں کے جواب ہیں وہ بغیر قرآن کے بڑے سوال دون رہے ہیں جواب دون رہے ہیں بڑے سوالوں کو یورپ میں بیٹھ ہم قرآن سمیت سوال سوچنے کی طاقت بھی نہیں رکھ رہے گی ہمیں یہی نہیں پتا بڑے سوال چھوٹے سوال نے فرق کیا ہوتا ہے so i hope everyone is clear ہمارا vision کیا ہے what is it that we are trying to achieve and what is the actual solution to the biggest problem to change the psychology of 7 billion people 7 billion لوگوں نے آگے سے پتہ نہیں کتنے billion لوگ اور پیدا کرنے ابھی ان کے بچے چاہیئے ہمیں ہمیں اندور قرآن پہنچانا ہے انشاءاللہ we are going to train our kids as the intellectual warriors and psychological warriors who are going to win the battle for the day of judgment انشاءاللہ okay that's the purpose and that's the only purpose of a مسلم that was the purpose given to Adam that was the purpose given by all professors to everybody اور ہم بھی پرپس بتا رہے ہیں سب ہم بھی آگا یہ کی کام ہے اور اللہ تعالیٰ صرف اسلام کی مجد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی مجد نہیں کرتے باقی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کر دیکھ لو free will دے دی بھی مجد چاہیے اللہ کی تو اسلام میں آجاؤ ہوں it's a very simple formula we all know that okay so I hope everyone is clear just give us stay with us give us some time launch کرنے تو میں صبح بھی batch launch کر سکتا ہوں we have enough teachers with the current enrollments مگر میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایسی قصر بھی رہ جائے اس دفعہ جو tweaking level کے اوپر بھی ہو بے شک okay I appreciate your patience and I really am indebted میں مقروض ہوں آپ کے اس خلوس کا کہ جس ورہ سے آپ بھی اسی level بلکہ میں چاوکات ہے میری آپ کے جو missionary ہونے کی جو energy اللہ کی قسم میں اسے energy لیتا ہوں especially ان والداؤں سے ان امیوں سے ان ابووں سے کہ جو اپنے بچوں کو especially مجھے فون کرتے ہیں بتاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کہ مجھے اور وہ مجھے کے اللہ عز و جل اس مجھے مجھے کہ حی الفلاہ کا اصل میں مطلب کیا ہے اصل میں فاؤ القبیر کیا ہے وہ آخرت میں ملنی والی کامیابی ہے دنیا میں ملنی والی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی okay so i hope everyone is clear let's just change the concepts and definitions of success and then we'll come up with the new theory of how to achieve their success inshaAllah Allah is